اگر آپ نے ہمارے چینل ڈیسنٹ کمپیٹرز کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراں ہی سسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون پر کلک کر کے آل کے نوٹفیکیشن پر کلک کیجئے تاکہ تمام نئے نوٹفیکیشن تمام انفرمیشن آپ کو ملتی رہے عوضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ایک بہت اچھی جو اور ایک بڑی جو آپ کو سامنے لے کر آئے ہیں جو کیا ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے جہاں جی گورنمنٹ آف سندھ سرویسز جنرل ایڈمنسٹریشن اینڈ کارڈینیشن ڈیپارٹمنٹ میں گریڈ پانچ سے لے کر پندرہ تک کی اسامیاں خالی ہیں ٹھیک ہے جی گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے گریڈ پانچ سے پندرہ تک کی اسامیاں خالی ہیں جن کو فل کرنے کے لیے یہ ایڈ جاری کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی اب گریڈ پانچ سے پندے تک کے تو اسامیوں ہیں لیکن اسامیوں کی ڈیٹیلز یہاں واضح نہیں ہیں تو اس طرح کہ ان میں نے بتایا ہے کہ دیکھئے یہ ان کی ویب سائٹ ہے جس میں یہ آئی بی ہے یہ جی یہ ہے اس میں آپ جو ہے ان کی انفرمیشن لے سکتے ہیں اناؤسمنٹ جو بھی اپڈیٹ آنگی وہ آتی رہے گی اور جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری بھی ویب سائٹ ہے کراچی جوبز اپڈیٹ کے نام سے ٹھیک ہے جی اس میں بھی اس طرح دیکھیں آپ یہاں پہ ڈیٹیلز ہم دیتے رہتے ہیں تو ابھی آپ کو کچھ دیر میں یہاں پہ بھی جو ہے ڈیٹیلز مل جائیں گی ان جو آپ کی کلک کریں گے آپ ان کے ٹوٹل انفرمیشن میں چلے جائیں گی اور جو بھی آپ کو اپڈیٹ جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کو یہاں پہ ملتی رہے گی ٹھیک ہے جی اور اگر آپ فرسٹم میں جو ہے نا ویب سیٹ پہ ہمارا یوز کر رہے ہیں تو جیسے آپ ویب سیٹ اوپن کریں گے دیکھیں جیسے آپ ویب سیٹ اوپن کریں گے اگر آپ تو دیکھئیے ایمیل نوٹیفکیشن آرہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام نئی جوز تمام نئی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو یہاں پہ اپنا ایمیر ایڈرس انٹر کیجئے اور یہ سسکرائب کے بٹن پہ کلک کیجئے تو تمام نئی جوز کی تمام انفرمیشن آپ کو فوراں جیسے ہی میں یہاں پہ ڈالوں گا آپ کو فوراں ملتی رہیں گی اور باقی دیگر جوز بھی آپ کو یہاں ملتی رہیں گی خاص طرح پہ ہم نے دیکھیں یہاں پہ ہم نے کٹیگریہ الگ کی ہے ٹھیک ہے جیسے ہیں کہ لوگ بول دیں معذور افراد ہے بہنے معذور افراد کے لئے جوز پہ یہاں پہ کلک کریں گے معذور افراد کے جوز پہ پہ پہنچ جائیں گے آپ ڈریور ہیں تو ڈریور کی جوز خواتین کے لئے جوز یہاں پہ الگ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جوز الگ ہیں ٹھیک ہے کراچی جوز ہے غیر مسلم افراد کے لئے یہاں پہ جوز ہیں تو اس طرح سے یہ تمام کٹیگری بھی یہاں پہ الگ الگ ہے اور دیگر جو بھی بڑی چھوٹی جوز ہیں تمام کی ڈیٹیلز آپ کو یہاں ملیں گی مزید جو ہے وہ یہاں آپ کو ملتی رہیں گی تو اس طرح کے تمام ڈیٹیلز آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائیں گی چلال تو ہم بات کر رہے تھے گورنمنٹ آف سندھ کی اس جوز کے بارے میں یہ دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو کے بالکل ہنیچے سبسکرائب کا اپشن ہے لارنگ سے لکھا ہوا کہ اس کو سبسکرائب پہ کلک کیجئے ساتھے بیل آئیکون آئے گا بیل آئیکون پہ کلک کر کے آل کو سیلیکٹ کیجئے تاکہ تمام نئے نوٹیفیکیشن تمام انفرمیشن آپ کو ملتی ہے جیسے جیسے کہ آپ نے دیکھے کہ تمام ڈیٹیلز آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ ملتی رہیں گی تو اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جوز کیا ہے جوز کی گریجیشن انٹر میٹرک میٹرک بیس پہ ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال عمر ہونی چاہیے اب دیکھیں عمر کی حد تو یہاں اٹھارہ سے تیس لکھا ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ ایج ریلیکسیشن بھی ہے جو سین گورنمنٹ کی طرف سے دینے کہ پنتالیس سال کے عمر تک کی افراد اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک ہے میٹرک بیس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اٹھارہ سے پنتالیس سال انٹر میڈیٹ بیس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بعد مارک شیٹ وغیرہ ہونی چاہیے اٹھارہ سے تیس سال وہی پنتالیس سال اور گیڈیویشن بھی آپ نے کیا ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں مختلف فیکنسیز ہیں اس وجہ سے آپ میٹرک انٹر اور گیڈیویشن کسی بھی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اب دیکھیں کیا کرنا ہوگا اپلائی کرنے والے کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اپلائی کرنے والے کو کیا کرنا ہوگا دیکھیں ان کی ویب سائٹ ہے apply.sts.net.p کے اس پہ جانا ہوگا تو سب سے پہلے ہم اس پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا مزید ڈیٹیل یہ دوستہ apply.sts.net پہ تو ہم یہ چلے گئے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے نہیں یہاں پہ یہ ویب سائٹ آگئی ہے اور نائسی اور پاسفرڈ مانگ رہا تو اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے بنا ہوا ہے تو یہاں پہ نائسی اور پاسفرڈ ڈالی اگر نہیں بنا تو create an account پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں اب آپ کے پاس یہاں پہ option آگیا ہے mobile number آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ mobile میں code آئے گا جیسی code آئے گا وہ یہاں پہ آپ ڈالیں گے OTP code میں اور آپ کا اکاؤنٹ create ہو جائے گا یاد رکھے گا نام n.i.c. number mobile number email address اگر ہے تو ڈالی تو کوئی ضروری نہیں ہے پاسفرڈ کچھ بھی رکھ دی جو آپ کو یاد رہے اور send OTP پہ کلک کریں گے تو code آپ کے mobile میں آئے گا وہ code یہاں ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر create account ٹھیک ہے جو create account پہ کلک کریں گے اور آپ کا account بن جائے گا اور اس کے بعد پھر وہی والا page آئے گا جو اس سے پہلے آیا تھا یہاں پہ اپنا n.i.c. اور passport دوبارہ ڈالیں گے اور login پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا page آ جائے گا کہ جس post کے لیے اب جس طرح یہ آیا ہے یہ details آجیں گے آگے اب اس پہ apply کرنا چاہیں گے لیکن یاد رکھیں کہ اس سے پہلے انہوں نے کہا یہ چیزوں کا اہم ہے ہے یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس apply کرنے جب آپ آئے ہیں تو آپ کے پاس metric inter یا graduate apply کر رہے ہیں وہ degree original ہونی چاہیے آپ کے پاس یاد رکھیں کہ original documents سارے چاہیے scan ہو کے ساتھ جائیں گے پورا 3-4 page کا form ہوتا ہے ان کا وہ form fill ہوگا میں پہنچ کروں گا کہ form fill کی ویڈیو بھی بنا دوں اور ساتھ ساتھ دیکھیں n.i.c. domicile prcd اور recent photograph ٹھیک ہے جی یاد رکھیں کہ metric ڈیٹر کے جو بھی ہے اس کی degree اس کے علاوہ cn.i.c. domicile prc اور recent photograph یہ ساری چیزیں آپ کے پاس original ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو upload کر سکیں اور اس میں سے data اس میں put کر سکیں دوسرے نمبر پر اگر آپ disability quota میں apply کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس cn.i.c. ہونا چاہیے وہ wheelchair کے logo والا جو ناندرے کے طرح سے جاری ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے تو آپ quota میں apply کر سکتے ہیں disable quota میں اس کے علاوہ جو غیر مسلم افراد کا quota ہے وہ بھی اس میں موجود ہے خواتین بھی apply کر سکتے ہیں تمام لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں اچھا مزید detail کے طرف بڑھتے ہیں جی سب سے ہم بات دیکھیں کہ جو آپ نے form fill کر لیا اور original document سارے scan کر گئے اس میں لگا دیئے اس کے بعد آپ کے ایک چلان جاری ہوگا جو کہ ہوگا 350 روپے کا ٹھیک ہے جی 350 روپے کا چلان آئے گا جو کہ آپ ablainic allied bank limited یا mcb bank میں جمع کر آ سکتے ہیں اور اگر آپ ایک سے زیادہ post apply کر رہے ہیں مصابی طور پر اپنے گیجریشن پڑھا ہوگا ہے تو آپ metric inter organization تینوں پر apply کر سکتے ہیں یا آپ نے inter minute کیا ہے تو metric اور inter dhomo base پر apply کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہوگا آپ کو الگ الگ چلان جاری ہوگا پہلا جلان تو 350 روپے کا ہے لیکن دوسرا چلان جو ہے وہ 700 روپے کا ہوگا اور اگر تینوں میں آپ apply کریں گے تو تیسرا چلان پھر 700 روپے کا ہوگا تو آپ کو الگ الگ پوشٹ کے لئے ایم سی بی بینک میں اس کے بعد دیکھیں ایک اور اہم بات جس میں لکھی ہوئے کہ اگر آپ تیلان جمع نہیں کریں گے یا فارم سے کسے فیل نہیں کریں گے تو آپ کی application accept نہیں ہوگی اور اگر آپ نے فارم فیل کرتے ہوئے کوئی غلط information دی تو interview کے وقت آپ کے فارم کو cancel کر دیا جائے گا اور سب سے اہم بات ہے کہ disability اور منیٹری کوٹر جو میں نے آپ کو بتا جو گا تیس نومبر دوہزار اکیس آخری تاریخ ہے تیس نومبر دوہزار اکیس آخری تاریخ ہے ان تمام کام کے لئے اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں government of sin services journal administration and coordination department میں grade 1 سے 15 تک کی vacancies کے لئے جیسے میں نے آپ کو بتایا 300 700 اور 700 300 رنگی کسی ایک پوشٹ کے لئے 300 روپے ہے اور اگر ایک سے زیادہ پوشٹ apply کریں گے تو 300 کے بعد 700 روپے آپ کا چلاندھ کٹے گا details آپ کو ان کی website جسا میں نے بتایا یہاں پہ مل جائیں گی میں نے آپ کو اپنی website کا بتایا کہ اگر آپ چاہے تو ہمارے website وزٹ کیجئے اور اس میں details لیتے رہیے جو بھی details جو بھی update آئے گی وہ آپ کو یہاں پہ ملتی رہیں گی یہ جی امید ہے کہ تمام details آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گی کوئی بھی نئے job تمام details تمام information حاصل کرنے کے لئے ہمارے website کو وزٹ کرتے رہیے ملتے ہیں جلدی کسی نئی job کے ساتھ اللہ حافظ